نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ پی ام موڈی نے 31 جنوری کو من کی بادگارگرم میں اتر پردیش کی جھانسی کی گرلین جاولہ کی تاریف کی گرلین ان دنوں پندیل کھنڈ میں اسٹرابیری کی کھیتی کے لیے سورکھیوں میں ہیں من کی باق میں پی ام موڈی نے جھانسی میں چلے اسٹرابیری فیسٹیول اور اسٹرابیری کی کھیتی کو لے کر ہوئے سکسسفل ایکسپیرمنٹ کی بات شیئر کی پی ام موڈی نے من کی بات میں آگے کہا پچھلے دنوں جھانسی میں ایک مہینے تک چلنے والا اسٹرابیری فیسٹیول شروع ہوا ہر کسی کو آفشیری ہوا کہ اسٹرابیری اور بندیل کھنڈ لیکن یہی سچائی ہے اب بندیل کھنڈ میں اسٹرابیری کی کھیتی کو لے کر اتصاح بڑھ رہا ہے اور اس میں بہت بڑا رول نبھایا ہے جھانسی کی ایک بیٹی گرلین چاولہ نے بتا دے کہ لاکھ اسٹرین گرلین نے پہلے اپنے گھر پر اور پھر اپنے کھیت میں اسٹرابیری کی کھیتی کا سکسسفل ایکسپیرمنٹ کر یہ وشواس دلایا کہ جھانسی میں بھی یہ ہو سکتا ہے جھانسی کا اسٹرابیری فیسٹیول سٹے ایٹ ہوم کونسپٹ پر زور دیتا ہے بات کریں گرلین چاولہ کی تو یہ اتر پردیش کے جھانسی زلے میں رہتی ہیں گرلین پونے کے لاکھ کالیج سے ایل ایل بی کی پڑھائی کر رہی ہیں کرونا کال میں لاکھ ٹاؤن کے وجہ سے انہیں جھانسی آنا پڑا اسٹرابیری کھانے کی شوکین گرلین نے شروع میں اپنے گھر کے گملوں میں اسٹرابیری کی کچھ پودھے لگائے اس کے اچھے ریزلٹ آنے پر انہوں نے پیتا کے فارم ہاؤس پر لگ بھگ پھر ڈیڑھ ایکر زمین پر اسٹرابیری کی کھیتی شروع کر دی گرلین کو دیکھ کر کئی کسان اسٹرابیری کی کھیتی کرنے لگے تو وہیں اب سرکار بھی اسٹرابیری فیسٹیول کے ذریعے کسانوں کو اسٹرابیری اگانے کے لیے اینکریج کر رہی ہے پتا دے کہ جھانسی میں پہلی بار اسٹرابیری فیسٹیول کو آرگنائز کیا گیا ہے یہ سترہ جنوری سے شروع ہوا تھا اور سولہ فروری تک چلے گا اب مانا جا رہا ہے کہ اس سے بندیل کھنڈ کی صورت بدلنے کے آثار ہیں اس خبر میں فلالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ